رجبی کتاب گھر پیج نمبر 49 مقاسفت القلب باب ونخوف و خاصیت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرستہ پیدا کیا جس کے دانوں بازیوں کے درمیان فاصلہ پورب پشم گھیرے ہوئے ہیں سر اس کا عرش کے نیچے نیچے ہے اور دونوں پاؤں تحت اس سرا میں ہیں روح جمین پر آباد مخلوق کے برابر اس کے پیر ہیں میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بیچتا ہے تو اس فرستے کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے نور کے سمندر میں گوتا جندوب کی لگائے تو وہ گوتا لگاتار ہے جب باہر نکل کر وہ اپنے باجو پر جھارتا ہے تو اس کے پڑوں سے کترے چپ ٹپکتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کترے سے ایک فرستہ پیدا کرتا ہے جو خیامت تک اس کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے ایک دانہ کا کول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی بقا کم گناہوں میں ہے اور ایمان کی سلامتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یعنی دل میں خوف خدا پیدا کرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو اور انسان دیکھے کی آئندہ کے لئے آگے کیا بھیجا ہے مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کے لئے کیا عمل کیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ صدقہ کرو اور نیک کام کرو تاکہ قیامت کے دن ان کا بدلہ پاؤ اور اپنے رب سے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر اچھی اور بڑی بات کو جانتا ہے قیامت کے دن فرستے جمین آسمان دن و رات تمام گواہی دیں گے کہ آدم جادے نے یہ کام بھلائی کا کیا ہے یا بڑائی کا فرما برداری کی یا نافرمانی یہاں تک کہ انسان کے اپنے آزا بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے ایماندار اور متقیب پرہزگار انسان کے حق میں جمین گواہی دے گی چنانچہ جمین یوں کہے گی اس انسان نے میری پیٹ پر نماز پر ہی روزہ رکھا حج کیا یہ سن کر زاہد و متقی سخت خوش ہوگا اور کافر و نافرمان کے خلاف جمین گواہی دیتے ہوئے یہ کہے گی اسے میری پیٹ پر صرف کیا صرف کیا جینا کیا سراب پی اور حرام کھایا اب اس کے لئے ہلاکت و بربادی ہے اگر الرحمان الرحمین نے اس رجبی کتاب گھر پیج نمبر چالیس مقاسفت القلب گھر پر کڑا حساب کیا صحابہ امام وہ ہیں جو جسم کے تمام آزا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہے رکھتا ہو جیسے کی فقی ابو لیس نے فرمایا سات باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف خوف کا پتہ چل جاتا ہے اس کی زبان گلت بیانی گیوت چگلی تحمت اور فضول بولنے سے بچے ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے تلاوت کلام پاک کرنے اور دینی علوم سیکھنے میں لگی ہو اس کے دل میں دل سے دسمنی بوتام بوتام اور مسلمان بھائیوں کا حسد حسد نکل جائے کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے جیسے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے جاننا چاہیے کی حسد دل کی سب سے سب سے گھٹیا بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اور دل کی بیماریا کا علاج صرف علم اور عمل سے ہی ہو سکتا ہے اس کی نظر حرام خانے پینے سے اور حرام لباس بغیرہ سے محفوظ رہے اور دنیا کی طرح لالچ کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے اس کی طرف دیکھے اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھڑی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے آگ سے بھر دے گا اس کے پیٹ میں حرام کھانا نہ جائے یا گناہ کبیرہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لکمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرستہ اس پر لانت کرے گا جب تک کی وہ لکمہ اس کے پیٹ میں رہے گا اور اگر اسی حالت میں مڑے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں بلکہ طاقت بھر طاقت بھر اس کا ہاتھ اللہ کی فرما برداری کی طرف بڑھے حضرت قعب ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبج موتی زبزرد کا محل پیدا فرمایا فرمایا اس میں ستر ہزار گھر ہیں اور ہر گھر میں ستر ہزار کمرے ہیں اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیس کیا جائے اور بس صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے اسے چھوڑ دے اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعت رضی کتاب گھر پیج نمبر اکیالیس اطاعت و خسندگی میں رہے عالموں اور نیکوں کی طرف حرکت کرے عبادت و مزاہدہ انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت کرے ریاکاری و منافقت سے بچتا رہے اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں سامل ہو گیا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لئے ہے دوسری آیت میں یوں ارساد ہے بے سک متقی امن والے مقام میں ہوں گے گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ متقی و پرہیز پرہیزگار قیامت کے دین دوزک سے چھٹکارہ پائیں گے اور اماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ بیم و رزادر اور امید میں درمیان درمیان رہے وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا اور اس سے اس سے مایوس و نا امید نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو پر بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے برائی کسے کے کاموں سے مو موڑ لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوزہ ہوں موسیقی